دشمنوں کی تباہی کے لیے یہ بہت موسر ہے ٹرانسفر یعنی تباہلہ رکوانے کے لیے بہت مفید ہے تباہلہ کروانے کے لیے بہت مفید ہے ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اجتباہی دشمن ریاست کا دشمن یا مسلمانوں کا دشمن ہو تو اس کی بربادی کے لیے بہت موسر ہے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لیے فوائد اور فضائل اس کے فائدے لے کے حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کے لیے تمام صورتوں کے فوائد شان نزول ترجمہ اور تفسیر لے کر آئیں گے مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو موصول ہو سکے بینیفٹس آف صورت لہب یہ مکی صورت ہے اس کی پانچ آیات اور تیس الفاظ ہیں یہ ترتیب کے اعتبار سے ایک سو گیارویں صورت ہے یہ صورت دشمنوں کے لیے بہت مفید ہے اگر کوئی شخص آپ کا دشمن ہو آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے یہ روزانہ آپ سات مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے یہ دشمن اسلام کی تباہی کے لیے یہ صورت کافی ہے اگر اس صورت کو پڑھ کر دشمن کے سامنے جائیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پچا سکے گا اگر کسی کا کوئی جانی دشمن ہو تو اسے اکتالیس بار اس صورت کو روزانہ پڑھے اور ابو لہب ابھی لہب جہاں صورت میں پڑھے گا تو وہاں پر وہ اپنے دشمن کا تصور کریں تو انشاءاللہ اس کا دشمن دفع ہوگا باوضوح کا روزانہ اگر تین ہزار مرتبہ آپ اس کو پڑھیں تو دشمنان اسلام ہلاک ہوں گے صرف خالصتان اللہ کے لیے اسے سواب کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے جہاں تک اس کے فضائل اور فوائد کا تعلق ہے تو اس کے فوائد دشمن کے حوالے سے بہت ہے کیونکہ یہ دشمنان اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب کے حوالے سے نازل ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کا ایک بہت عام تین فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی اور لڑکے میں ناجائز محبت ہو جائے یا جیسے اگر کسی کا لڑکا ہے یا کسی کی لڑکی ہے تو وہ اگر ناجائز محبت میں مبتلا ہو جائیں تو اس صورت کو روزانہ اکتر مرتبہ پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ دونوں میں جودائی ہو جائے لیکن اس صورت سے پہلے وظیفہ کرتے ہوئے آپ بسم اللہ نہیں پڑھنا آپ درود پاک بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی کڑوی چیز آپ موں میں رکھ لیں جیسے موں کا ذائقہ جس سے کڑوا ہو جائے یعنی کالی مرچ کے دو دانے آپ موں میں رکھ لیں اور غصے کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہ دونوں رائے راست پر آ جائیں گے اور روزانہ یہ صورت مغرب کے بعد ہی عمل کرنا ہے مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے دونوں انشاءاللہ رائے راست پر آ جائیں گے اور اس کا ایک اور عام ترین فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹرانسفر نہ ہو ایک شہر سے دوسرے شہر میں وہ نہ جائے تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کیونکہ ٹرانسفر سے اس کا اکھاڑ پچھاڑ ہوگا تو اس کے لیے انیس مرتبہ مغرب کے بعد بغیر بسم اللہ اور بغیر دودھ شریف کے اس صورت کو پڑھیں اور دعا کریں تصور کریں کہ میرا ٹرانسفر فلان شہر یا فلان جگہ پر نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا حکم نہ ماں رک جائے گا اسی طرح اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ اس کا میاں اس کا بھائی یا کوئی بھی شخص کسی کے لیے کرے کہ اس کی پوسٹیں یہاں سے ہو جائے کیونکہ یہاں پر وہ فساد کر رہا ہے اس کے گندے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں یا وہ حرام پیسہ کمار رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ اس عمل کو وہ اس طرح کرے کہ انیس بار مغرب کے بعد یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس کے بعد دعا بھی کرے تو انشاءاللہ اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اجتماعی دشمن ہے جو کوئی ملک کا دشمن ہے خاص طبقے جنہی مسلمانوں کا دشمن ہے وہ نئی نئی سازشیں کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت سے آدمی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور صورت لہب کا ختم کریں یعنی تین ہزار مرتبہ وہ مل کر صورت لہب کو پڑھیں اور اس کے بعد اس شخص کے لیے دعا کریں جو مسلمانوں کا دشمن ہے جو ریاست کا دشمن ہے تو انشاءاللہ وہ شخص اللہ کے حکم سے ہلاک ہوگا خواب میں صورت لہب دیکھنے یا پڑھنے کی تعبیر جو بھی کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ صورت لہب کو دیکھا یا صورت لہب کو پڑھا تو اللہ پاک اس شخص کو مال و دولت عطا کریں گے لیکن یہ مال وہ غلط راستے پر خرچ کرے گا اگر کوئی شخص مفلس ہے اور دیندار نہیں ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے یعنی یہ صورت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ چگل خوری کے ذریعے لوگوں کو لڑوائے گا لوگوں کو چگل خوری کے ذریعے سے نقصان پنچائے گا یعنی اسے چگل خوری کا ایک مرض لاحق ہوگا لیکن اگر کوئی شخص دیندار ہے اور نمازی ہے تو اگر وہ اس صورت کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے مال و دولت ملے گا اور اسے نیک راستے پر اور اللہ کے راستے پر اسے خرچ کرے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین